بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں تائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں چنہ پلاو ریسپی فائف کے جی چنہ پلاو بنا رہے ہیں آج ہم ویڈیو بہت ہی فنٹیسٹک ہے پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں مختلف قسم کی ریسپی وہ بھی پکوان سینٹر کی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے ہم نے لیے پانچ کلو چاول جو کہ سپر کرنل باسمتی ہیں وائٹ رائس ہیں یہ باسمتی پروسس کیا ہوا مال ہے اس میں ٹوٹا اور پونیا بلکل بھی نہیں ہوتا ہم تو یہاں پکوان پہ یہی استعمال کرتے ہیں برانڈ کا نام میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ الاؤ نہیں ہے آپ کسی بھی برانڈ کے پروسس کی ہوئے ایکسپورٹ کوالٹی کے رائس استعمال کر سکتے ہیں ان کو ہم بگو دیں گے چالیس منٹ تک نارمل پانی میں ان کو بگونا ہے چالیس منٹ تک اس کی جگہ آپ سیلہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر پلاو بنائیں تو سیلے کو آپ کم از کم پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے پانی میں بگویں گے مسالے ایڈ کریں گے خالی پتیلہ ہم نے چڑھا دیا اس میں آدھا پاؤ مکس گرم مسالہ نمک ایڈ کریں گے اسی گرام اسبزہ کبھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں الکہ سا ٹیچ دیں گے ہم کرش چلی کا تیس گرام کے قریب اور تھوڑا سا ایک ٹیبل سپون کے قریب چائنہ سالٹ بھی ایڈ کر دیں گے براؤن پیاز ہم نے ہاف کے جی کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس براؤن پیاز موجود تھا اگر آپ کے پاس براؤن پیاز نہیں ہے تو پھر آپ ایک کلو کچھا پیاز براؤن کر کے ایڈ کر لیں آدھا کلو دی ایڈ کیا ہے ککنگ آئل ہم ایڈ کریں گے ایک لیٹر ادھرک اور لیسن کا پیسٹ پچاس پچاس گرام ہے اور ہری مرچی سو گرام ہے یہ تینوں چیزوں کو ہم نے ایک جگہ ہی کوٹ لیا تھا ایک کلو ٹیمیٹر ایڈ کریں گے اور ایک لیٹر کے قریب پانی ایڈ کر دیں گے الکا سا مکس کر کے ہم آگ جلا لیں گے اور چار سے پانچ منٹ تک ہم اس کو تیز آگ پر پکائیں گے اب پانی میں اوبال آنا شروع ہو چکا ہے اور ابھی ہم اس کی بنائی کر لیں گے جو پانی ہم نے ایکسٹر ایڈ کیا تھا پچاس گرام ہم نے گرین چلی ایڈ کر دی ہے مزید سو گرام ہم نے جو ایڈ کی تھی وہ پیسٹ میں ایڈ کی تھی پچاس گرام ہم نے ثابت کر دی ہے اور تیس گرام ہم نے کٹر میرچ لال میرچ ٹچ کے لیے وہ بھی لگائی تھی لال میرچ کا پورڈر استعمال نہیں ہوتا اچھا اب اس کی تیز آگ پہ ہم نے بنائی کرنی ہے پانچ سے چھ منٹ تک جیسے یہ جو پانی ہم نے ایکسٹرا سٹارٹنگ میں ایڈ کیا تھا ایک لیٹر یہ پانی ڈرائی ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چلنے فیلال ابھی ہم اس کی بنائی کر لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آئل اوپر آ چکا ہے یہ دیکھیں جو پانی ہم نے ایکسٹرا ایڈ کیا تھا وہ کافی حد تک ڈرائی ہو چکا ہے آئل بھی اوپر آ چکا ہے ابھی ہم اس میں چنے ایڈ کریں گے چنے جو ہم نے لیا ہے ڈیٹھ کلو چنہ لیا تھا ان کو ہم نے چار سے پانچ لیٹر پانی میں تین ٹیبل اسپون میٹھا سوڈا لگا کے پانی میں چھوڑ دیا تھا پانچ گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا ان کو اس کے بعد پھر ہم نے اسی پانی میں سوڈے والے پانی میں ان کو دو سے ڈائی گھنٹے نارمل فلیم پہ ہم نے انبال لیا تھا ہم نے دو سے ڈائی گھنٹے کے لیے اچھا جب ہم نے ان کو ابالا تھا تو ہم نے کور کا جو پتیلے کا کور تھا وہ ہم نے اوپر ریموف گیا ہوا تھا ہلکا سا اوپر سے تا کے سٹیم جو ہے نہ اندر نہ ٹھہرے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چنے کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ اوپر سے نہیں اترتا بنائی ہو چکی ہمارے چنے کی مسالے کے ساتھ اور ابھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانچ کلو چاول ہے تو ہم نے سات لیٹر کے قریب ہم پانی ایڈ کریں گے اس میں اگر آپ گھر میں بنائیں یہی ایک کلو پلاوز تو اس میں آپ سوہ لیٹر کے قریب پانی استعمال کریں ابھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک سو پچیس گرام یعنی آدھا پاؤ کے قریب آلو بخارہ پچیس سے تیس دانیں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں چکن یا بیف پلاو ہو تو آپ سٹارٹنگ میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں چنہ پلاو تھا اس لیے ہم نے اینڈ پہ اس لیے کیا ہے کہ آلو بخارہ گل جانے پہ جب اس کی گھٹڑی بھی الگ ہو جائے گی تو وہ چنوں کے ساتھ مشابط رکھتی ہے تو اس لیے جو ہے نا ہم اس کو آخر میں شامل کر رہے ہیں الکا سب مکس کر کے اس کو چھوڑ دیں گے اور ابھی ہم چلے جائیں گے جو رائس ہم نے بھگو کے رکھے تھے ان کو بھی میکسیمم 35 سے 40 منٹ ہو چکے ہیں ان کا پانی بھی ہم ڈرین کر لیتے ہیں اگر اس کی جگہ آپ سیلے رائس سے پلاو بنا رہے ہیں تو سیلے رائس کو آپ نے کم از کم پانی سے چھ گھنٹے کے لیے نارمل پانی میں بھگو ہونا ہے اس کے بعد پھر ان کو آپ نے چار سے پانچ منٹ تک اوبال بھی لینا ہے سیلے رائس کو ڈریکٹ آپ یخنی پلاو میں بالکل ایڈ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سمیل مارے گا اوبالنا لازمی ہے اس کو آپ نے چار سے پانچ منٹ تک یعنی کہ تیس سے پینتیس پرسنٹ تک آپ نے اس کو پکا لینا ہے سیلے کو ابھی ہم اس کو چار سے پانچ منٹ تک اوبال آنے کا انتظار کریں گے چار سے پانچ منٹ کے بعد جیسے ہی اوبال آئے ہماری یخنی میں تو ابھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک ٹیبل سپون سابت سونف اور ایک ٹیبل سپون سوکا دنیا سوکا دنیا بس سابت بھی نہ ہو اور پوڈر بھی نہ ہو بس الکا سا اس کی سالمیت کو ہم نے ختم کرنا ہے تھوڑا سا کوٹ لینا ہے دنیا کو اور سونف آپ نے سابت ہی ایڈ کر دینے ہیں گرم مسالہ پسا ہوا ہم ایڈ نہیں کر رہے اگر چاہیں تو دو ٹیبل سپون وہ بھی ایڈ کر لیں یہاں پہ اگر چکن یا بیف ہوتا تو ہم کر لیتے ہیں یہاں ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہو رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم رائس ایڈ کر دیں گے اور رائس کو ہم نے سٹارٹنگ میں ڈائی سے تین منٹ تک ڈائی سے تین منٹ تک اسی تیز فلیم پہ ہم نے ان کو پکانا ہے جیسے ہی آپ دیکھیں کہ رائس کا جو پانی ہے رائس میں جو موجود پانی ہے اس کا لیول جیسے ہی نیچے جائے گا اور رائس ابرنا شروع ہو جائیں گے یعنی اوبال آ جائے گا تو پھر ہم اس کو دم پہ لگائیں گے ابھی آگ کا فلیم ہائی ہے اگر آپ سیلے رائس سے بنا رہے ہیں تو اس کو آپ چار سے پانچ منٹ تک اوبال لیں 35 سے 40% تک اوبال کے اس کا پانی ڈرین کر کے ایڈ کریں ہلکا سا مکس کرتے رہنے دو سے ڈائی منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ رائس ایڈ کرنے کے بعد چاہیں تو آپ اس پہ کور کر کے بھی اس کو جلد اوبال لاسکتے ہیں اس میں جیسا کہ ابھی ہم بھی کرنے والے ہیں ابھی اس کو ہم نے دم نہیں لگایا یہ صرف اوبال لانے کے لیے ہم نے کور کیا ہے اس کے اوپر تیس سے پینتی سیکنڈ کے بعد ہم نے کور ریموو کر دی ہے زیادہ دیر تک کور نہیں کرنا اور آگ کا فلیم نیچے ابھی تک ہائی ہے اس کو مکس کریں گے الکا سا مکس کر دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے رائس ہیں وہ اوبرنا شروع ہو گئے ہیں اور پانی کا فلیم جو ہے وہ نیچے جا چکے گراف پانی کا ایک گڑا پانا چکے ہمارے رائس میں ابھی ہم اس کو کور کر دیں گے میکسیمم جو بریانی یا پلاو کا جو دم کا ٹائم ہوتا ہے ہمارے ہاں تقریباً پندرہ منٹ تک کا ہوتا ہے پندرہ منٹ تک ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے اور اب ہم نے آگ کا فلیم یعنی کہ بلکل سلو کر دی ہے ہلکی سی آگ ہم نے چھوڑ دی ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکزیکٹ ہم نے پندرہ منٹ کے بعد ہم کور ریموو کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت قسم کی لوک آ رہی ہے اور بہترین قسم کی خوشبو آ رہی ہے ہمارے پلاو کی اور رائس کی آپ لینڈ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی بہترین قسم کا ہمارا جو رائس ہے اس کی لینڈ کتنی بڑھ گئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھی آج کی ہماری ریسپی 5 کے جی چنہ پلاو کی امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکان کا بٹن ضرور دبائیے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ